یہاں کی مقصد جو پیش رفت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس سے آپ کو آدائی فرام کرنا جو ٹیسٹ کے لیٹس ریزرٹس ہیں اس پر آپ کو آدائی فرام کرنا اور کچھ اور تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا جو کرونا وائرس کے حوالے سے پریزنٹ پیشنٹ کی سیچویشن ہے جو پوزیٹیو ہو گئے ہیں جو پیش رفت ہوئی ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے میں سکھر کی بات کر لیتا ہوں جہاں پر زائرین تافتان وارڈر سے شفٹ کیے گئے تھے اس نے حکومت کی بنائی ہوئی وارنٹی فسیلٹی میں ٹوٹل دو سو نووے ٹیسٹ ہیں جس کا ریزرٹ ہمارے پاس آت صبح دد بجے تک آ چکا تھا ٹوٹل دو سو نووے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کا ریزرٹ ہمارے پاس آ چکا ہے ان دو سو نووے میں سے ایک سو سیٹالیس لوگ الحمدللہ نیگٹیو ہیں یعنی کہ ان کو کرونا وارس کا ٹیسٹ جو ہے ان کا پوزیٹیو نہیں آیا اور ایک سو تیٹالیس یعنی کہ 143 ایسے ہیں جو کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تقریباً کچاس ٹیسٹ تعداد ہے ان لوگوں کی جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ابھی تک دو سو نووے ٹیسٹ کا ریزرٹ ہمارے پاس موصول ہو چکا ہے اس دو سو نووے میں سے ایک سو سیٹالیس یعنی کہ 147 ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے اور ایک سو تیٹالیس 143 ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ابھی تک پوزیٹیو آیا ہے یعنی کہ لگ بگ پچاس ٹیسٹ آداد ہے پرسیٹیج ہے لوگوں کی جو کہ کرونا وائرس کٹیل جن کا پوزیٹیو آیا ہے اور یہ میں واضح کروں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تاستان بورڈر سے سکھر کی قورنٹین فسیسلیٹی میں شفٹ کیے گئے تھے باقی جو سندھ کی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ابھی تک کل پیشنٹ سکھر کے علاوہ جو سندھ میں رہے ہیں وہ 38 پیشنٹ ہیں 38 38 ٹوٹل پیشنٹ ہیں ان 38 میں سے 2 پیشنٹ الحمدللہ سہت یاد ہونے کے بعد ڈسچارز ہو گئے ہیں باقی 36 پیشنٹ ہمارے بنائے گئے مختلف آئیسولیشن وارڈز میں آئیسولیشن فسیلٹیز کے اندر رکھے گئے ہیں ان کو ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ ان کی جو سیچویشن ہے ان کی جو کنڈیشن ہے وہ سٹیبل ہے وہ اسیمٹیمائٹک نظر آتے ہیں تو گاہے باگاہے جو اس میں پیشنٹ ہوگی ان پیشنٹ کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرنا چاہوں گا جو ٹوٹل اس کا مطلب 143 سکھر میں ٹوٹل ہو گئے اور 38 باقی سن میں ہو گئے تو کل جو تعداد بنکے ہیں وہ 181 ہے سن بھر گئے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے 181 یعنی یہ 181 پیشنٹ ہیں کرونا وائرس کے جو کہ آج شبہ کی اطلاق تک کرونا وائرس کے جنسے ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ہر شخص کو آئیسولیشن فسیلیٹی میں شیفٹ کر دیا گیا ہے اس کو انڈر آئیسولیشن رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو بھی پروگرس ہوگی وہ گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے میں ایک اور اہم تفصیل زیادہ تنقید میں جائے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ٹیسٹ کیٹس کے حوالے سے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے وقت پر جب قوم کو متحد ہونا چاہیے قوم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسری کی سپورٹ بنے ایک دوسرے کا سہارا بنے لوگوں نے ایک بار پھر انفورٹنیٹلی اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی کیونکہ تعریف کرنا ان کے لیے ضروری تھا ان حالات میں کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے متحرک انداز سے سندھ حکومت نے کام کیا تو انہوں نے تعریف تو کیلئے ان تعریف کرتے میں انہوں نے کہا کہ سارا کام جو سندھ حکومت کر رہی ہے وہ وفاقی حکومت کے کہنے پر کر رہے گا وفاقی حکومت کی جو اپروچ ہے جو وفاقی حکومت کی پرائیورٹی ہے اس کے بارے میں میں تاہی روز سے گفتگو کر رہا ہوں وزیراعلا سندھ نے بھی گاہے بگاہے اپنا پوائنٹ ایفیو آپ کے ساتھ شیئر کیا وزیراعظم پاکستان کی تقریب جو قوم سے خطاب تھا آپ سب نے دیکھ لیا کہ ان کی پرائیورٹی ہے کیا اسی طرح کا ایک اور الزام ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست نے لگانے کی کوشش کی کہ ہم نے صوبہ سندھ کو بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کیٹس پروائیڈ کی ہیں بڑی تعداد کو شو کرنے کے لیے انہیں نے ٹائپ کیا وہ ایک کاغذ شو کیا کہ جی ہم نے سندھ کے مختلف ہسپتالوں میں اس تعداد میں ٹیسٹنگ کیٹس کو دیا ہے نہ اس کاغذ پر کسی کا دستخط ہے نہ اس کاغذ پر کسی کی سٹیمپ ہے نہ وہ کسی لیٹر ہیڈ پر ہے مطلب یہ تو وہی بات ہوگی میں آج کھڑے ہو کے تاغذ پر لکھ دوں کسی کے بارے میں بھی کوئی چیز مصدقہ انفرمیشن وہ نہیں ہے اور میں نے پھر بڑی مودبانہ گزارش اپنے دوست سے کی تھی کہ پلیز ان معاملوں کو سیاست کی نظر نہ کریں سیاست کی نظر نہ کریں اور میں آج پھر ہاتھ جوڑ کے کیونکہ ہم تلقیم میں سب کو کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں ہاتھ جوڑیں ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز سیاست کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے ابھی اس معاملے کو ذمہ داری کے ساتھ فیس کرنے کی متحد ہو کر فیس کرنے کی دروت ہے میں بتانا چاہوں گا اور میں بریک اپ دینا چاہوں گا تاکہ ریپارڈ پر یہ چیز آ جائے کہ کل ٹیسٹ صوبائی سندھ کے اندر ابھی تل کل ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں پورے سندھ میں وہ آٹھ سو چوالیس ہے ایک ہنڈڈین فورٹی فور آٹھ سو چوالیس یہ ٹیسٹ تین مختلف ہسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں تین مختلف ہسپتالوں میں آہا خان ہسپتال ڈاؤ یونیورسٹی اوجہ کیمپس اور انڈس ہسپتل میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا تین ہسپتال ہیں آہا خان ڈاؤ یونیورسٹی اوجہ کیمپس اور انڈس ہسپتل ان تین ہسپتالوں کے علاوہ سرکاری ستا پر کہیں پر بھی ٹیسٹ نہیں کیے جائے سرکاری ستا پر آہا خان ہسپتال میں ابھی تک پانچ سو چھے ٹیسٹ ہوئے سرکاری ستا پر اوجہ کیمپس پر اچھٹ ٹیسٹ ہوا ٹیسٹی ون اور انڈس ہسپتل میں ابھی تک دو سو ستتر ٹو سیوٹی 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 ٹیسٹ ہوئے ہیں ان تینوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل فگر ایٹھ فورٹی فور آتی ہے سر یہ دوبارہ ریپیٹ گئے ایٹھ فورٹی فور کل تعداد ہے سرکاری ستا پر سن میں جب ٹیسٹ ہوئے ہیں پہا خان ہسپتال میں پانچ سو چھے اوجہ کیمپس میں ایک سٹ انڈس ہسپتال میں دو سو ستتر ایٹھ فورٹی فور کل ٹیسٹ چوبائے سن میں کیے گئے ہیں تو میرے دوست جو کل یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سیول ہسپتل کو انہیں اتنی کٹے دے دی ہیں گمبرٹ انسٹریٹ آف میڈیکل سائنس کو انہیں اتنی کٹے دے دی ہیں کسی اور اسپتال کو اتنی کٹے دے دی ہیں میں ان کی معلومات کے لیے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات ایز آلویز ناقص ہیں انکمپلیٹ ہیں اور لائلنی پر مہنی ہیں ابھی تک وفاقی حکومت سے کل کٹ جو سندھ حکومت یا ستوبہ اس سندھ منتقل کی گئی ہیں وہ دوستوں ہیں سو کٹ انہوں نے آخان اسکتال کو بجوائی تھی اور سو کٹ انہوں نے اوجہ کیمپس کو بجوائی تھی سندھ حکومت نے معاملے کی سنسٹیویٹی کو سمجھتے وے ہماری پروینسیل تاسک پورس نے ہمارے وزیرہالہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو نمٹنے کے لئے ہمیں اور کٹس کی ضرورت ہوگی اور ہم نے وولنٹیرلی سندھ حکومت نے خود دس ہزار تیسٹ کرنے کے لئے کٹس کو ایمپورٹ کیا ہے وہ کٹس وہ ٹیسٹ صوبہ اسے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ سب بتانے کا ہم دس ہزار ٹیسٹ کرنے کی فیصلیٹی ٹیسٹ کی کپیسٹی ہم ایمپورٹ کر چکے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وفاق سے ہم کو ابھی تک دو سو کٹس موصول ہوئی ہیں آخان میں سو اور اوجہ کیمپس میں سو میں سمجھتا ہوں یہ تفصیلات بتانا آپ نے کو ضروری تھی تاکہ جو لوگ ان ایشیوز کے اوپر وہ ہوش کے نافون لیں وہ سیاست سے گریز کریں اور مل کر انسانیت کے ناتے عوام کی خدمت کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں آخر میں کل شام کوئنے والے پروینشل تاسک پورس کے جلاس میں سندھ حکومت نے بڑے اہم فیصلے کرونا وائرس کے معاملات کو نبٹنے کے لئے کیے ہیں پہلا فیصلہ کیونکہ ہر چیز فائنانسز کے اوپر وائل ڈاؤن ہوگی کہ آپ کی مالی استطاعت ہے کے نہیں اس بابا سے نبٹنے کے لئے فوری طور پر وزیراعلا سندھ نے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کا فنڈ اسٹیبلش کر رہے جس کی سیڈ بنی تین عرب روپے کی سندھ حکومت دے رہی ہے اس کے اندر وزیراعلا سندھ نے ان کے کیابنٹ کے عراقین نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ایم پی اپنی ایک ایک ماں کی پوری سیل جو گروس اماؤنٹ ملتا ہے پورا اماؤنٹ وہ اس فنڈ کے حوالے کیا ہے ہماری بیروکری کی نے بھی سکیل کے حساب سے ایک پورشن اپنی سیلری کا اس کے مختص کیا ہے اور ہم نے ڈیلاسٹر کے جو فنڈ ہمارے پاس موجود تھے اس کا بھی ایک پورشن اس کے لئے مختص کر دیا ہے وہ اکاؤنٹ سٹیبلش ہوگی اور انشاءاللہ کل سے یہ کمپلیٹ لی فنکشنل ہوگا میں ایک بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اس فنڈ کے استعمال کے لئے ایک ہوں گے اس سمیٹی کی سربراہی چیز سیکٹری سند کریں گے اور دوسرے حکومت کے جو رکن ہوگے وہ فائنس سیکٹری ہوں گے پرائیوٹ سیکٹر سے مشتاق چھاپرا سام جانی مانی شخصیت ہے ڈاکٹر باری سام اور فیصل ایدی سام کے نام کو پروپوز کیا گیا ہے ڈاکٹر باری نے مشتاق چھاپرا صاحب نے رضواندی کا ادھار کرتی ہے فیصل ایدی صاحب نے آج تنمیٹ کیا تھا کہ آج وہ تنویے کرنے کے سین حکومت کو آیا یہ اہم ذمہ داری دمانے کے لئے وہ تیار ہیں اس فنڈ کے استعمال کے لئے سائنی آتھورٹی دو لوگوں کے پاس ہوگی ایک حکومت کا نمائندہ ہوگا اور اس کا ایکسٹرنل آڈٹ کرائے جائے گا تاکہ ترانسپرنسی کے ساتھ شفافیت کے ساتھ ان فنڈ کا استعمال کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی بڑا اہم فیصلہ لیکن مشکل فیصلہ سن حکومت نے کل کیا جو کہ ریسٹرنس کی بندش کے حوالے سے تھا دکانوں کی بندش کے حوالے سے تھا میں پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ جو پابندی ہے اس کا اطلاق پرچون کی دکانوں پر کریانہ سٹور کے اوپر یا جہاں گروسری ملتی ہے روز مرہ کی ایشیا ملتی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو دوائی کی دکان ہے کی دکان ہے کی دکان ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن جو لرجری آئیٹم اس کی اور چیزوں کی دکانے ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا میں شکر گزار اور میں خلاج تحظیم پیش کرنا چاہوں گا ان شہریوں کو جن نے فوری طور پر حکومت کے فیصلے کو تسلیم کیا اور والنٹیرلی اپنی دکانوں کو بند کیا اپنے ریسٹورنٹ کو بند کیا لیکن میں اس بات کا اطلاق آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہنڈیٹ پرشنٹ اس کی پابندی نہیں ہوئی ہے ہم خود پرسنلی اس کو مونٹر کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں اطلاق کروں گا کہ ابھی تک ہنڈیٹ پرسنٹ اس چیز کو فالو نہیں کیا گیا مجھے آج بھی کچھ دکانے نظر آئی ہیں کچھ ریسٹورنٹ نظر آئے جو کہ اس آرڈر کو وائلیڈ کر رہے ہیں ہم نے کمیشنر کراچی کو اور پولیس حکام کو واضح احکام دیئے ہیں کہ ان دکانوں کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں اور اگر سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں لیکن ایک بار پھر میں وہ مدد کریں اس کام میں سندھ حکومت کی آخری چیز 26 تاریخ سے جب پہلا کیس کرونا وائرس کا سندھ میں منظر عام پہ آیا اس دن سے سندھ حکومت متحرک انداز سے اس معاملے کو نمٹنی کیلئے کام کر رہی تھی پر ہم نے میڈیا کا شہارہ لیا ہم نے میڈیا کے تمام اہم تفصیلات جو شہری کے لئے جاننا ضروری ہے ہم نے وہ تفصیلات شہریوں کے ساتھ شیئر کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کے اندر لوگ کو ایڈوکیٹ کیا اس معاملے پر لوگوں کے اندر اویرنیس کریٹ کی لوگ کو سمجھایا کہ جو ہمارے اقدامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لئے نہیں ہے ہم سب کی بھلائی کے لئے ہیں کسی حکومت کا ذاتی اس میں انٹریسٹ نہیں ہے ہم سب کا بحیثت اوہ اس چیز میں انٹریسٹ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے بڑی تعداد میں بہت سارے نیک اچھے لوگوں نے سندھ حکومت سے رضوع کیا اور والنٹیئر کرنے کی آفر کی کہ ہم سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس احسن کام میں انہوں نے ہم سے بار بار پوچھا کہ جی بتائیے ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا ہم جگہ 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 کے لوگ کو سمجھائیں قوم کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے سندھ نیتی کے ساتھ ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا اور میں ان سے ایک چیز کہنا چاہوں کیا ہر کسی کو ہم رسپون نہیں کر پاتے میڈیا وہ بیس فورم ہے کہ آپ سب ہماری مدد ایک آسان طریقے سے کر سکتے ہیں پر وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو چوارنٹین کرنے چودہ روز کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ لوگ کو کہ اس مرض کا علاج دنیا بھر میں نہیں ہے احتیار وہ واحد طریقہ ہے اس معاملے سے نمٹنے کے لئے اس معاملے سے نکلنے کے لئے اور میں آپ سے مدد یہی مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر خود فوری طور پر پہلے فیز میں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم خود آپ کو چودہ روز کے ملنے والوں کو یہی میسج دیں گے تو صحیح معلوم میں آپ اپنی حکومت کی مدد کر پائیں گے اپنی مدد کر پائیں گے اپنے چاہنے والوں کی مدد کر پائیں گے اپنے معاشرے کے اپنے ملک کی مدد کر پائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ سن اپنے سن اپنے سن اپنے اچھے کامات ملک تاریخ کر لیکن اپنے اپنے بڑا عجیب فیصلہ آیا کہ کراچی بہت بڑا شہر میں ڈاکٹر میں دیکھا کہ ہمارے لوگ ہیں ٹھیک ملک سم ہماری کوشش کی اپنے ہماری سم ہماری ہیلتھ کی ہماری پیرامیڈیٹل سٹاف کی سب سے اہم ذمہ داری ہے بہت ہمارے ہیلتھ کا عملہ ہے وہ فٹیغ نہ ہو وہ متحرک رہے وہ مضبوطی کے ساتھ لوگ کی خدمت کر سکے ہسپتال میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی جاننے والا مریض آتا ہے تو پورا ماشاءاللہ گھر ماں پہنچ جاتا ہے آٹھ دس لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کیا اور ہم نے کہا ہے کہ جو نیسیسری چیزیں ان کو کی جائیں جو الیکٹیف کام ہے سیلیکٹیف کام ہے کہ ہاں جی اس کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں دو دو ہمیں ماں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کو ڈیفر کیا جائے ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہمارا لارجر ابجیکٹیف ہے کہ یہ ایک دو دن کا پروسیس نہیں ہے یہ لمبا پروسیس ہے اس کو ہمیں پروپرلی منج کرنا ہوگا اس کو پروپرلی پلان کرنا ہوگا اس لیے یہ فیصلہ کیا جائے اگر اس کو ریگولیٹ کیا جانے میں اس بات کی تحصیح کرنا چاہوں گا تربیر کرنا چاہوں گا کہ ہم ہسپتالوں کو بیرستر صاحب کر وزیراعظم پاکستان نے تقریب کی ایسا لگ رہا تھا کوئی ہو میں پر تیکھا ڈاکٹر جا ہے وہ تقریب کر رہا ہے سمجھ میں نہیں ہے کچھ آپ کو سمجھنا ہے کیا کہہ رہا ہے چارے دو دیکھیں میں ماضی میں بھی وزیراعظم پاکستان کو یہ گزارش کرتا رہا ہوں اسے رکومت کرتی رہی ہے ہمارے وزیراعلا کرتے رہے ہیں کہ اس معاملے کو پرویکٹیولی محتحرک انداز سے بھی کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جس طرح کا ریسپانس فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے آنا چاہیے تھا اس طریقے کا انفورچنٹلی ریسپانس فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے نہیں آئے کل بھی ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید وزیراعظم صاحب کوئی اہم اعلانات کریں کوئی امپورٹن چیز کریں لیکن انفورچنٹلی جو پریسپان کو جو قوم سے خطاب ان کا میں دیکھا وہ معنی خیز نہیں تھا میں ایک بار پھر بحیثیت شہری کے مجھ سے مہتبانہ گدارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو پریس سیش کی لیں میں سمجھتا کہ کرونا وائرس کیا ہے کس طرح پہلتا ہے اس کے بارے بار ہم سب کو پتا چل چکا ہے اور وقت ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابین لینے کا کام کرنا چاہیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم اس معاملے سے نمٹ سکتے ہیں اس کے اوپر اہم اعلانات کرنے کی ضرورت ہے جو کین فورچنٹلی ابھی تک وفاق شاید خاموش بٹھا رہا ہے نیل صاحب آپ صاحب بھی فرمائی کہ علیم آدھر شاید کی جانب سے ایک آڈیو ریکارڈ سامنے آیا ہے ایک call سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک ایسے مجبور شخص کیونکہ سکھر والے قورتائن نے بھسا ہوا ہے بچارہ اس سے وہ باتچیت کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں انکشاف دوا کہ جو تافتان پر جو قورتائن تھا وہ بہت اچھا تھا اور سکھر کے اندر بڑا ذلم سطح دوڑ رہے ہیں آپ کو اپن زائرین کے اوپر اس طرح کا کچھ تاثر آ رہا ہے دوسری جانب قررم شیر زمان کہتے ہیں کہ جو بھی سندھ میں اس پر کار کردی ہے آپ روح کی وہ سب مفاقی حکومت کے ہدایات پر ہوئی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس طرح سے بتاتے ہیں کہ آپ روح کیا زلم سطح ہے ایک ویڈیو میں رہو گئے جس میں یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سوالوں کا جواب میرے خیال میں میرے چیرے پر جو یہ مسکرات ہے میرے خیال میں یہی اس کا بہترین جواب ہے میں لوگوں کو ریکویشٹ کروں گا کہ ان اس سیچویشن میں شر انگیزی نہ آتے ہیں آپ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں یہ جو لوگوں کو آپ شر پریئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جو انسٹریئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار شہری ذمہ دار سیاستدان ذمہ دار لیڈر کے طور پر اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے وہ آڈیو ٹرپ سنی ہے اور سننے کے بعد مجھے افسوس ہوا افسوس ہوا کہ ان حالات میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانا چاہوں گا تافتان کی فیچویشن پر آپ کا میڈیا دکھا چکا ہے میں نہیں جانا چاہوں گا ان سیاسی بیانات پر جو کہ پرچھے چار پانچ چھے روز میں آپ کے ٹی وی چینلز پر اخبارات پر نشر کیے گئے ہیں میں ایک بار پھر بحیثیت شہری کے یہ گزارش کرنا چاہوں گے یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کا شیعہ کا سونی کا کسی مسئلک کا نہیں ہے یہ ہم سب کا اور ہم سب متحد انداز سے اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر بڑی مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہم سب اگر جمتداری کا مظاہرہ کریں گے تو سلیمانوں میں لوگوں کی خدمت کر دیں گے اپنی خدمت کر دیں گے جو انٹرسٹی بس سرویس موضل کرنے کا ٹرین کے ذریعے بھی ہزارہ افراد روزانہ اقراج کی آرہا جو اس نمارے چیز میں چیزنا کریں دوسرا ایک افراد کے لیے بہتا ہے یا زیادہ کام ہوتا ہے یہ دراتا ہے ایک شخص کے لیے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو فیڈر کوٹ کی وہ دازالار ٹیسٹ کو پڑیں گے میں بازے کرنا چاہوں ٹرین کے حوالے سے میں کیا کہوں آپ مجھے بتائیے افسوس ہوتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اس مومنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے وزیر آدم خود مان رہے ہیں کہ احتیاط لازمی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر رہے ہوں تو کیسے احتیاط ہوتا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھڑی کی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو نمٹنی کی ضرورت ہے میں اس بات سے تفاہ کرتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی تلکی انسین گورنمنٹ بار بار کرتے اور ایک بار پھر میں اس ریس کانسنس کی توجہ سے اسی بات پر ضرورت دینا چاہوں کہ ہم سب احتیاط سے ہوں بیر صاحب ایک طرف سندھ حکومت سویر سوسائٹی اور جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ تافتان میں وفا کی حکومت کی ناکس حکمت عملی کی وجہ سے جو کرونا وارث مجھ بر میں پیل چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے مہترم موزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ دافتان میں جن اداروں کا انہیں نام لیا ہے بلوستان حکومت کا نام لیا ان کو شہباشی دے رہے ہیں تو یہ کلہ دزاج نہیں ہے لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ کورنٹین کرنے کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا آئینے پاکستان میں لکھتا ہوا ہے کہ وفا کی حکومت کی ہے میں اس بات پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا بلوستان گورنمنٹ کہا کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی بچونکہ وفاق اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تھا انہوں نے ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی میں ان کی کوشش کو سراؤں گا کہ انہیں شاید نیکنیتی کے ساتھ بلکہ یقینا نیکنیتی کے ساتھ ایک کوشش کی انفورچنٹلی وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا لیکن بہتر یہی ہوتا میں ایک بار پھر دور دینا چاہوں گا یہ وفاق کی ذمہ داری ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ بلوستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وفاق ٹویٹر سے بہار نکل کے اپنی تصویریں کھیچنے سے نکل کر کوئی کام کر رہا ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب نہیں ہوتے آج بھی جو میں نے آپ کو فگر شیئر کیا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں نے اٹی ون کا جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں جو سکھر میں ظاہرین ہیں وہ ون پوٹی تھری ہیں اور باقی پورے سندھ میں پورے سندھ میں تھرٹی ایٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے یہ بلکل کلیر ہوتی ہے اس وجہ سے کہ پرابلم کہاں سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ٹویٹر سے بھار نکلیں سوشل میڈیا سے بھار نکلیں اور جو آئینے پاکستان ان کی ذمہ داری ہیں تائیون کرتا ہے وہ ذمہ داری کے نمازے کا پروسیس یہ کریں بلکل کلیر صاحب یہ ایسے تو خاصی دیکھو سے لیکن آپ کی یہ بات اس کے میں شہر ہو رہی ہے کہ یہ دافتان احمالوں کی یوہان بڑھ گیا تو دافتان میں ہمیں جو پرچائے ہوتا ہے صرف تو ویسے کندال سے مقصان دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ اخلاق ہے کہ بندر آباس کی ضروری جو کہ ہمارا سمندر ہی لاستہ ہے وہاں سے یہاں سے لوگوں کی جانا اور وہاں سے لوگوں کا آنا جو ہے اس کی اطلاع ہے اور ان کو کوئی خیل کا اپنی تک نہیں کیونکہ وہ شاید سمندر آپ کے حضور پر دوسری بات یہ کہ آج اکرشاہر کا بڑا کیا جائے سے لوگ آپ کی اپیل پر تقریبا 50% لوگ اپنے گھروں میں ہیں آج شاہر دوسری اہم بات یہ یہ خیلٹیاں کیونکہ آپ کو لوگوں کو روگ رہے جماعت کارتے ہیں ایک ایک خیلٹی میں پدرہ دو ازار لوگ ایک ہی وقت کارتے ہیں ان کو کیسے روٹن بھی ایک سار کیونکہ ان کی کیٹیم بھی ہوتی ہے اچھا یہ بڑا بندر آباس کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے اگین میں ایک بات ریپیت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حدود جو ہے ہماری اس کو مونٹر کرنا کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری اور سمندری راستہ جو ہے وہ ہماری information ہے ہماری knowledge میں ہے کہ ایک اور راستہ ہے یہ بندر آباس والا جہاں پہ جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں ہم نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کیا ہماری ٹاسک پورس کے اندر فیڈل گوورننٹ کے نمائندے ہوتے ہیں جو بہتر طریقے اس چیز کو منٹر کرے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سکھر والا فگر اور باقی سکھر یہ شو کرتا ہے کہ شاید ظاہری اعتبار سے سکھویشن پورے سندھ میں ہم نے تھوڑی بہت کنٹرول کر لی ہے سکھر کے لاؤ جو یہ ظاہری ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کنٹرول اسی لئے کی ہے کہ ہم سب متحرک انداز سے چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے تھے فیڈل گورنمنٹ اگر اور بہتر طریقے سے کام کرے گی آج کے وزیراعظم اس معاملے کو بھی کر اپنے قوم سے خدا میں بہتر ہو تھا جہاں آپ نے فیٹری انڈسٹری کی حوالے سے بہت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایکس پیٹ کر دے کہ شاید وزیراعظم کل اس اشو کو ریز کریں گے اس اشو کو ایڈنٹی فائی کریں گے لیکن افسوس صد افسوس کہ وزیراعظم نے اس اشو کو بھی پرائیورٹائز نہیں کیا اس معاملے کو ایڈریس کی بہت سارے کر کروں گا جاؤ آج صبح آپ نے ایڈیو لیا تھا اور آپ نے اس میں ایشو کو ایڈنٹی فائی کیا تھا میں اس ایشو کو ریز کر دی کیا اگر آپ بات درست تو اس یورسٹی پرائیوٹ کی جائے گی میں جو بیلی روزانہ کی بیسیس پر پیسے کماتے بڑا اپنے اہم سوال اٹھا ہے اور آپ یقین جائیے کہ ہم پانچ شہر روز سے اسی معاملے کو سٹیٹیجائز کرنے میں لگے میں کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو بھی فسیلی کیٹ کر سکتے ہیں ہم تیار ہیں راشن پروائیڈ کرنے میں سمجھتا ہوں ہم راشن پروائیڈ کرنے کو تیار ہیں بہت ہمیں کوئی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی ہم نے ایک جگہ مختص کر دی راشن لینے کیلئے تو لوگوں کا رشن ہو جائے گا جو ہم آوائیڈ کرنا چاہتے تو ہم نے جو پروائیڈ سیکٹر میں فراہی لوگ کام کرتے ان کے ساتھ رجوع کرنا شروع کرتی ہے وزیرا آرہ سن نے خود کئی میٹنگز کل کی ہے ہم اس معاملے کو ریزولف کرنے میں لگے رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو انشاءاللہ ریزول بہتر کرنے کا حق آگئے لیکن یہ کھٹنگ 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 آئندہ چند روز میں اس کا بھی فیصلہ ہم اہم اور بڑے پٹنگ فیصلے کرنے سے شرمان ہی رہے ہیں جو فیصلہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جو فیصلہ کریں آپ کے سر کریں جی ہم چاہے یہ ایک چیز رہے گا جیسے آپ نے کہا کھٹنگ پرکوشن میجرز بھی لیا رہے ہیں سمجھ جانب سے دیکھا جائیں تو تمام سبھوں سے زیادہ کیسی سمجھ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ باقی سبھے اچھے کارکردی کریں یا کچھ پبلک کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں زیادہ نمبر ہمارے آپ پیشن کا اس لیے ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیو لی اگریسی لی ان لوگ کو لوکیٹ کیا ان کو ٹریک ڈاون کی اور ہمیں ٹیسٹ کیا آج بھی سبھائی سندھ میں سنہیں ٹیسٹ ہوئے ہیں باقی چاروں باقی اور زیادہ مصہر کمتاز سے ہم ڈیل کر رہی شہباز ڈاکٹر شہباز گل آپ جانتے ہوں گے وزیراعظم صاحب کے کوئی قریبی ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اور کہ میرے خیال مراد علی شاہ صاحب کا دکانے اور شاپنگ سنٹر بند کرنے وہ پریکٹیکل نہیں انہوں نے حوالہ دیا کہ گارڈین کی اس ٹوری ایک اس میں لگی ہے کہ برطانیہ میں کرونا کمز کم ایک سال تک جائے گا اس لئے برطانیہ نے دکانے مارکٹ بند نہیں کی دکانے مارکٹ بند نہیں کی تو کیا ہم ایک سال تک یہ جاری رکھ سکیں گے میں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگ کام ہے کہ وہ بس باتیں کرتے رہے اعلانات کرتے رہے سندھ حکومت کام کرنے پر غریف کرتے اور ہم کام کر رہے ہیں فیصلے کر رہے کچھ فیصلے اچھے ہوں گے کچھ فیصلے شاید غلط بھی ہوں لیکن فیصلے نیک یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو خاموش بیٹی بھی ہے چھپیس تاریخ سے پہلا کیس آئے وہ ہے مزیراعظم صاحب قوم سے خطاب ماشاءاللہ کتنے روز بات کر رہے ہیں تو میں فوائنٹ سکورنگ پر نہیں جانا چاہوں گا میں تنقید کے راستے پر نہیں جانا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اور امید کے ساتھ کر رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ متحد ہو مضبوطی کے ساتھ یہ رہے ہیں وہاں صحیح طریقے سے ٹھیڑنی کیا جا رہا ہے جب وہاں سے آتے ہیں لوگ ائرپورٹ سے باہر آتے ہیں تین ایجنسی تو اس کو چیک کر رہی ہیں لیکن ائرپورٹ پہ کوئی انتظام آدھا اس میں کوئی ہے ابھی درہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں کراچی کے اندر جس طرح لوگوں نے دکانے ابھی میں لوگوں کو پوچھ کے ہوں اور دکانے سے مل کے لوگوں نے دیکھر کیا کافی سارے لوگ پریشان ہیں روز جو کام کرنے والے ان کے لیے سندھ حکومت اسوسیشن جو دکانداروں کی اسوسیشن دیگر اسوسیشن سے مل کے اندر روزانہ والوں کو رشن پچھا نہیں کہیں جو فیکٹری اگر فیکٹریں بل ہوگی ہیں جو مل ہوگی ہیں تو کیا ان کے مالکان کو آپ آمن کریں گے کہ ان کو دنخواہ پوری دے کہ ان کی دنخواہ میں سے کٹ ہوتی نہ یہ دیکھیں میں پھر واضح کرنا جاؤں ہوں کہ دیلی ویجس کے جو ہمارے شہری ہیں ہم ان کی فکر ہے ہم ان کے لئے پریشانی ہیں ہم کوئی ایسا میکنزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ان کے معاملات کو رضولف کر سکے ان کی مدد کر سکے یہ جو آپ نے ان کے امپلوئرز کے حوالے سے بات کی یہ بات بھی زیرے غور ہے کہ ہم ان کو کنوے کریں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان حکومت کو ان کو راشن پہنچانا پڑا ہم پہنچانے کیلئے تیار ہیں لیکن ہم اس سے کوئی میکنزم تیہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے پہنچا جائے گا تاکہ وبا وہ آگے نہ پڑے جہاں تک آپ نے حلیم عادل شیر صاحب کے حوالے سے بات کی میں سخت بات کروں یا نرم بات کروں بات کریں کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کھل کے کھلے کھلے کریں ہاں میں حبسکا ہوں میں حبسکا ہوں شرم کرنی چاہیے اور کچھ نہیں شرم کرنی چاہیے غلط بیانی سے خوریش کرنا چاہیے آپ پھر میں یہ بات بکتے ہیں اگر آپ خاند صاحب سے پوچھیں گے ہلیم عادل شیف کون ہے شاہد جب کو پتا بھی نہیں ہوگا چھوڑھا ہلیم موسیقی